اچھا چلو اب بات سننی نہیں دیکھو میری بات سنو اب بات سننی ہے نا بات سننی ہے تو بات سننی ہے تو پھر آرام سے سنو ورنہ مجھے چیخ نہ پڑے گا کیا فائدہ ہوگا بات میں ہم سب مل کے نعرے لگائیں گے انشاءاللہ ہم یہاں آئیں نعرے لگانے کیلئے مل کے نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ تو میرے مسلم لیگ نون کے شیروت قوموں کی تکبیروں میں کبھی کبار ایسے لمحات آتے ہیں جب کوئی جرت مندانہ فیصلہ کبھی کوئی بروقت فیصلہ کبھی کوئی بہادر فیصلہ قوم کی تقدیر ہمیشہ کے لیے سوار دیتا ہے پتہ ہے نا وہ جرت مند فیصلہ کرنے والا کون تھا وہ بہادر لیڈر کون تھا جس نے اٹھائیس مئی نائنٹین ایٹ نائنٹی ایک میں چھے دماغے کر کے پاکستان کا مستقبل پاکستان کی جو سیکیورٹی تھی پاکستان کا جو دفاع تھا وہ ناقابل تسخیر بنا دیا ہانے والے سب وقتوں کے لیے الحمدللہ اور آج ملک اور قوم کا محسن پاکستان کے ایٹمی پاکستان کو ایٹمی ملک بنانے والا پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایٹمی قوت کے طور پر متارف کرانے والا کہاں بیٹھائے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والا آج کوٹ لکپت جیل میں سلاحوں کے پیچھے قید ہے جس نے دیکھو بھائیو جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی ذلککار علی بھٹو ہم بطور پاکستانی اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ کہاں اس کو پھانسی ہو گئی اور جس نے بھارت کے پانچ دھماکوں کے جواب میں چھ ایٹمی دھماکیں کیے وہ آج ستر سال کی عمر میں بیمار ہے مگر اپنے ملک اور قوم کی خاطر جیل کی سلاحوں کے پیچھے بند ہے اور بھائیو پتہ ہے نا پتہ ہے نا کہ نواز شریف کو دھماکیں نہ کرنے کے لیے اس وقت کتنے ارب ڈالر کی آفر ہوئی تھی پانچ ارب ڈالر کی آفر ہوئی تھی اور اس وقت کے امریکی صدر کلنٹن نے پانچ مرتبہ فون کر کے نواز شریف کو کہا کہ یہ دھماکیں مت کرو لیکن نواز شریف نے نہ امریکی صدر کی کولوں کی پرواہ کی نہ اس نے پانچ ارب ڈالر کو وہ خاطر میں لایا اور اس نے عوام کی امنگوں کا جواب دیا ملک نے اس کو پکارا تو اس نے اپنی ذمہ داری میں بھائی اور آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹمی قوت بنا گیا بھائیو شیروں جانتے ہونا جانتے ہونا کہ اس وقت صرف دھماکیں نے کیے تھے بھارت میں بھارت میں اپنی فوجیں جو ہیں وہ بورڈر پہ کھڑی کر دی تھی لاکر اس وقت تو نواز شریف نے یہ شکایت نہیں کی کہ میں بھارتی وزیراعظم کو فون کرتا ہوں وہ میرا فون نہیں سنتا اس نے تو اس نے تو گلہ نہیں کیا کہ میں فون کرتا ہوں میرا فون نہیں سنا جاتا اور میرے بھائیو فون کیوں نہیں سنا جاتا لوگ آپ سے بات کیوں نہیں کرتے دنیا آپ کو کیوں نہیں مانتی اس لیے نہیں مانتی کہ تم چور دروازے سے حکومت میں آئے ہو تمہاری دنیا کی نظر میں نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی سٹینڈنگ ہے کیونکہ تمہارا جو لکب ہے وہ ایک مہرا ہے تم کٹ پتلی ہو تم مہرا ہو تم کسی کے اشاروں پہ ناچھتے ہو اور ووٹ چوری کر کے آپ کے ووٹ چوری کر کے عوام کے ووٹ چوری کر کے تم اقتدار میں آئے ہو اس لیے تمہیں دنیا کا کوئی وزیراعظم نہیں مانتا تمہیں کوئی دنیا کا ملک عزت دینے کو تیار نہیں ہے دنیا کو بتانا چاہتا ہو سازی کو سنانا چاہتا ہو سازی کو سنانا چاہتا ہو ایک نارا لگانا چاہتا ہو اور بھائیو یہ وہی مودی ہے نا جو امران خان کا فون نہیں سن رہا تھا یہ وہی مودی ہے نا جو چل کے نواز شریف کے پاس پاکستان میں چل کے آیا تھا وہی باج پائی ہے نا جو پاکستان میں آپ کے پاس چل کے آیا تھا پاکستان کی دھرتی پہ قدم رکھا تھا وہی ہے نا جو آج آپ کا فون نہیں سن رہا تو اس وقت تم نے کہا مودی کا یار ہم تمہیں مودی کا یار نہیں کہتے ہم اس لیے تمہیں مودی کا یار نہیں کہتے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اپنے ہمسایہ ممالک سے دوستی ہو اور جنگ اور لڑائی مار پٹائی نہ ہو ہم اگر جنگ لڑیں تو پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے لڑیں اور ہم اپنی جو جنگ ہے وہ معاشی میدان میں لڑیں ہم تمہیں مودی کا یار نہیں کہیں گے ہم امن چاہتے ہیں پاکستان کے لیے امن چاہتے ہیں دنیا کے لیے امن چاہتے ہیں اس لیے ہم تمہیں مودی کا یار نہیں کہیں گے موسیقی موسیقی ہوتا ہوں آج ہم سارے یہاں اٹھائیس مہی کا یومِ تکبیر منا رہے ہیں نا تو آج ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت ہونے کے باوجود آج ہم دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر کیوں مجبور ہیں آج ہمارا نالائکِ آزم کشکول لے کر ادھر ادھر کیوں گھوم رہا ہے آپ کو پتہ اس ملک میں اس ملک میں اس وقت جہاں نالائکِ آزم کی جالی حکومت ہے وہاں پر کوئی سربراہ نہیں آتا نہ وہ جالیِ آزم کو بلاتا ہے اس لیے نہیں آتا اس لیے نہیں بلاتا کہ یہ کہیں ہم سے پیسے نہ مانگ لیں اور دوسری طرف نواز شریف ہے یاد ہے نا یاد ہے نا جب ایٹمی دھماکے کیے تھے کتنی کڑی پابندیاں لگی تھی پاکستان میں نواز شریف نے تو ان پابندیوں کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا نہیں پھیلایا نا اس نے تو کڑی پابندیوں کے باوجود معیشت کو گرنے نہیں دیا اور ایک تم بکاریِ آزم ہو کہ چھے ارب ڈالر کے لیے ملک کو آئے میس کے ہاتھ ذروی رکھ دیا بھائیو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جب نالائکوں کے حوالے جو کرکٹ کھیلتے کھیلتے میدان سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور سازشوں کے ذریعے اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں جب ایسے نالائکوں نہ اہلوں اور نالائکِ آزموں کے ہاتھ میں حکومت دو گے تو ملک کا یہی حال ہوگا تم کیسے تھے نا تم کیسے تھے کہ تمہارے بقول جب ملک میں چوری ہو رہی تھی جب ملک میں ہر لیڈر چور تھا تو پھر مہنگائی نیچے کیوں آ رہی تھی کیوں وہ اس وقت سڑکوں کے جال بچ رہے تھے تم نے ایک اینٹ بھی لگائی پاکستان میں ایک اینٹ ہر پاکستانی کو کرزوں کے بورٹ سے لات دیا مگر اس کرزے سے تم نے کیا ایک اینٹ بھی لگائی پاکستان میں اس وقت بقول تمہارے جب مورے ملک کو لوٹ کے کھایا جا رہا تھا بجلی کی قیمتیں بھی نیچے آ رہی تھی بجلی کے کار کھانے بھی لگ رہے تھے سی پیک کے ذریعے دھڑا دھڑ پاکستان کے اندر انویسمنٹ بھی آ رہی تھی موٹر ویز کا جال بھی بچ رہا تھا سڑکوں کا جال بھی بچ رہا تھا اس وقت سٹاک مارکٹ انچائیوں کو چھو رہی تھی ایشیا میں اپنا نام بنا رہی تھی ذریعے مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے اور تم کہتے تھے نا جب میں آؤں گا تو میری شکل دیکھ کے لوگ ٹیکس دے دیا کریں گے تو بقول تمہارے جب ملک کو لوٹا جا رہا تھا اس وقت ٹیکس کلیکشن دگری ہو گئی تھی اور تمہارے وقت میں ٹیکس کلیکشن کا حاضر تھی جب جالی صادق اور امین کی حکومت ہے یاد ہے نا کہ کیسے ساتھ بات کر کے اس نے اپنے آپ کو جالی صادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ دلوایا تھا یاد ہے نا اب تو جالی صادق اور امینوں کی حکومت ہے تو بتاؤ ذرا میرے بھائیو اب بجلی کی قیمت کہاں پہنچ گئی اب سٹاک مارکٹ سٹاک مارکٹ روز بروز نیچے کیوں جا رہی ہے اب گیس کی قیمتیں کیوں اوپر سے اوپر جائے جا رہی ہیں میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی ٹی وی میں اس میں ایک پانچھے خواتین تھی وہ رمضان بزار میں بچاری لائنوں میں لگی ہوئی تھی ایک کلو چینی کے لیے اور کہا یہ وہی رمضان بزار ہے نا جن کو شہباز شریف نے ایسی لگا کر تھنڈا کیا ہوتا تھا وہاں پر وہاں پر وہاں پر ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں تین گھنٹے سے لائن میں لگی ہوں ایک کلو چینی ملی ہے مجھے میرے گھر میں چاہے آٹھ بچے ہوں چاہے دس بچے ہوں چاہے پندرہ بچے ہوں مجھے صرف ایک کلو چینی ملی ہے اور اس کے بعد اگر مجھے ایک کلو پیاس کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں پھر سے جا کے لائن میں لگو اور پھر اور پھر اور پھر اپنے وزیروں کو کہتا ہے جتنی میٹنگیں یہ نواز شریف کے بارے میں کرتا ہے نا یہ جو نلائی کے آزم ہے نا میرے بھائیوں یہ خوف میں مبتلا ہے اور جیسے جیسے جب انسان گناہ کرتا ہے نا جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی سب سے پہلی سدا یہ ہوتی ہے کہ انسان کی دل سے سکون اٹھ جاتا ہے اسی طرح جو چور دروازے سے آیا جو ووٹ چوری کر کے آتا ہے جو دھاندلی کے ذریعے آتا ہے وہ خوف میں جیتا ہے وہ خوف میں سانس لیتا ہے وہ خوف میں حکومت کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں کسی کو اینہ رو نہیں دوں گا اوہ بھائی تم سے اینہ رو مانگ کون رہا ہے جو خود جو خود ہر بات پہ کسی کا موساج ہو کسی کی آنکھوں کی اشارے کی طرف دیکھتا ہو وہ کسی کو اینہ رو کیا دے گا اور اس سے کوئی کیا مانگے گا بھائیو یہ تو بتاؤ ذرا مجھے وہ ایک منت اور میری بات سنو میری بات سنو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اینہ رو نہیں دوں گا اور تم خود کسی کے موتاج ہو تم کسی کو اینہ رو کیا دوگے حضرت میاں محمد بخش کا کلام ہے میرے بھائیو وہ یہ نالائک آزم کو میں بتانا چاہتی ہوں حضرت میاں محمد بخش فرماتے منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی کیا منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جڑا ہووے آپ سوالی تمہاری تو یہ عزت ہے تمہاری تو یہ عزت ہے کہ تمہاری بیٹنگ آرڈر جو ہے نا تمہارے وزراء کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ ایک لمحے میں درم برم کر دیا جاتا ہے اور تم تم موں دیکھتے رہتے ہو تم ایک لفظ نہیں بول سکتے جس دن سے تم وزیراعظم بن کے آئے ہو تمہاری نظر نہیں اُرسی تم قوم کی آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے کیونکہ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم عوام کے بلبوتے پہ نہیں آئے تم ووٹ کے بلبوتے پہ نہیں آئے تم سازش کر کے آئے ہو سازش کر کے آئے ہو اسی لیے اسی لیے تمہیں نواز شریف کو جیل میں رکھنا پڑتا ہے نواز شریف باہر ہو تو تمہاری حکومت ایک دن نہیں چلتی یہ ہے خوف جس میں تم جیتے ہو اس میں اگر جماعت جماعت فیصلہ کر کے مریم نواز کو حمزہ شباز کو نائب صدر بنا دیتی ہے تو تمہاری تانگے کافنے لگ جاتی ہیں تم پھر تم پھر میچ ایک منٹ تم پھر میچ فکس کر کے کبھی کسی عدالت کی طرف بھاگتے ہو کبھی کسی عدالت کی طرف بھاگتے ہو اور بھائی عدالتوں میں کیا جاتے ہو مریم نواز سے حمزہ شباز سے میدان میں مقابلہ کرو یہ کھڑی ہے مریم نواز یہ بیٹھا ہے حمزہ شباز آؤ عدالتوں کی پیچھے نہ چھپو اداروں کی پیچھے مت چھپو میدان میں مقابلہ کرو اور مسلمی نون کے شیروں سے میدان میں مقابلہ کرو اور جتنی توجہ دیکھو پچھلے سات آٹھ سالوں سے پچھلے سات آٹھ سالوں سے ہر تقریر میں نواز شریف ہر انٹرویو میں نواز شریف ہر دھرنے میں نواز شریف کنٹینر پہ نواز شریف اور آج جب تمہیں جالی حکومت مل گئی ہے تو آج بھی تمہارے خواب میں نواز شریف وہ جیل میں بیٹھا ہے مگر تمہارے سر پہ نواز شریف سوار ہے بھئی بعد میں مجھے چیخنا پڑتا ہے مجھے چیخنا پڑتا ہے بھائیو تو اتنی توجہ جتنی تم نے نواز شریف پہ شہباز شریف پہ مریم اور حمزہ پہ دیئے جتنی لمبی لمبی میٹنگ تم نے نواز شریف پہ کی ہے اتنی توجہ تم نے پاکستان کے مسائل پہ دیئے دیئے تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا تو میرے بھائیو ایک بات میں آخری کرنا چاہتی ہوں ایک بات اور وہ یہ ہے کہ پرسوں جو قبائلی علاقوں میں فاتح میں جو حادثہ ہوا حادثہ ہوا وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ جان بھاک ہو گئے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس ملک میں جو حکومت ہے وہ کہیں نظر آئی آپ کو کہیں ایک بھی جالی آزم کی طرح سے ایک بھی بیان آیا اب فاتح جو ہے وہ کے پی کا حصہ ہے تو آپ کو کے پی کے کی حکومت کہیں نظر آئی بڑی عجیب بات ہے بھائی وہ کوئی عسکری فیصلہ نہیں تھا وہ سیاسی فیصلہ تھا اور اگر کہتے ہو کہ ریاست پہ حملہ ہوا تھا تو ریاست کا سربراہ کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے ریاست کا سربراہ اور اگر ریاست کے سربراہ تم تھے تو تم کہاں تھے تم کہاں تھے کیوں ہماری سیکیورٹی فورسز کو وہاں پر تم نے اکیلا جواب دینے کیلئے چھوڑ دیا کیوں ان کو تم نے متنازہ بنایا کیوں تم کو تم نے تم نے ان کو پیچھے غائب رہ کر ان کو کٹیرے میں لاکھے کھڑا کیا جواب دو قوم جواب مانگتی ہے بات سنو وہ الزام جو ہے وہ دو نیشنل اسیمبلی کے ایمین ایس پہ لگا تھا نا تو لیڈر آف دہ ہاؤس کو آکے جواب نہیں دینا چاہیے تھا لیڈر آف دہ ہاؤس کہاں چھپکے بیٹھا ہوا ہے یاد ہے نا جب نواز شریف نے ضربے عزب شروع کی تھی پوری کون کو اس نے اپنی افواج پاکستان کے پیچھے یوں کھڑا کر دیا تھا جب رد الفساد لڑا تھا تو نواز شریف بطور وزیراعظم یوں کھڑا تھا اپنی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے تب ہی تو کامیابی ہوئی تھی یہ کیسی جمہوری یہ کیسی جمہوری حکومت ہے کہ جمہوری حکومت میں ایک ادارے کو تم نے لا کر جواب دینے کیلئے کھڑا کر دیا اور پیچھے سے تم غائب ہو تم سو رہے ہو کہاں ہو اٹھو چاہے جالی ہی سہی تم اس ملک کے نلائکی آزم تو ہو اور اب 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 ایک آخری بات جیل میرے ساتھ بولنا میرے ساتھ بولنا تاکہ کوٹ لکھپت میں آواز جائے ہمارے لیڈر کو جو آپ کا کام کرے جو آپ کی خدمت کرے جو پاکستان کو اندھیروں سے نکالے وہ تو سزا پائے اور جو پاکستان کو ہر محاض پہ ناکام کرے وہ جزا پائے اچھا آپ سنو اداس ہم بھی ہیں اپنے لیڈر کے بغیر نواز شریف کے بغیر اداس ہو نا میرے پیچھے پیچھے بولو اداس ہم بھی ہیں احساس کے ویرانوں میں سلام پہنچے ہمارا تمہیں زندانوں میں سلام پہنچے ہمارا تمہیں کوٹ لقفت کے زندانوں میں تم آوگے تو بہار چمن میں آئیں گی تم آوگے انشاءاللہ تو بہار چمن میں آئیں گی بہت سے پودے لگائیں ہیں گلستانوں میں اور یہ بولو میرے پیچھے تمہاری قید پہ آزادیاں نچھاور ہیں تمہاری قید پہ آزادیاں نچھاور ہیں کہ تم نواز شریف تم عظیم ہو ہر دور کے انسانوں میں ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو نواز شریف اور زور سے نواز شریف نواز شریف پاکستان پاکستان پاہند آباد پاکستان پاہند آباد تمام کارکونوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں جو دوست آئے ہمارے خدا حافظ سب کو خدا حافظ پاہند آباد سب کو مل؟ چندیش آمد کہتے ہیں سوئییین مل؟ دینت تاولین